السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹرونگ فانڈیشن کورس میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ تعالی کیا وقت سے گھرا ہوا ہے اور اسی طرح سے ملتا جلتا ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا اللہ وقت ہے یہ سوال کہاں سے اٹھتا ہے یہ سوال اٹھتا ہے ایک حدیث جو حدیث صحیح بخاری میں ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے یہ سبب الدہر کہ آدم کی اولاد یہ سبب الدہر زمانے کو گالی دیتا ہے وقت کو گالی دیتا ہے وہ اندہر میں ہی تو زمانہ ہوں میں ہی تو وقت ہوں اللہ نے کہا کہ میں ہی وقت ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیدی الامر سارے معاملات میرے ہی تو ہاتھ میں ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اقلب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی تو رات اور دن کو پلٹتا ہوں یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے حدیث نمبر 4826 اب اس سوال کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوہ میں وولیوم ٹو پیج نمبر فور نائنٹی ون ٹو فائنڈر میں بہت خوبہ خوبی دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گوھر کریے یہاں پہ گوھر کریے کہ جو بات ہمیں دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا کہ اقلب اللہ الونہار کہ میں رات و دن کو پلٹتا ہوں بیدی الامر معاملات میرے ہاتھ میں ہیں تو اس سے ہمیں ملتا ہے کہ اس حدیث کے اندر انددہر کا کیا مطلب ہے جو اللہ نے کہا ہے انددہر میں زمانہ ہوں اس کا کیا مطلب ہے کہ زمانہ اللہ کے کنٹرول میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کے پورا زمانے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کچھ کس کے کنٹرول میں ہے اللہ کے کنٹرول میں ہے بیدی الامر اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اقلب اللہ الونہار اور اللہ تعالیٰ رات و دن کو بدلتا ہے پلٹتا ہے اب یہاں پہ خاص بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کی اس طرح کی اسطلاح ہم لوگوں کئی حدیثوں ملتی ہیں مثال کے طور پر صحیح مسلم کی حدیث حدیث نمبر 2569 آپ پڑھی اس میں آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے یہ بھی حدیث خود سے ہے کہ اے آدم کی اولاد میں بیمار تھا تم نے میری یادت نہیں کیے قیامت کے دن اللہ کہے گا یہاں پہ مراد کیا ہے کہ اللہ کے بندے بیمار تھے تم ان کی یادت کرتے تو اللہ کو پاتے یہاں پہ وہ مراد ہے یہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے وہ اللہ ہے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ بیمار ہے تو یہاں پہ بیدیل عمر جو ورڈز آتے ہیں کہ انددہر کے بعد میں جو یہ ورڈز آتے ہیں کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں اس سے انددہر کی وضاحت ہویا تھی جیسے مثال کے طور پر اب اس زمانے میں ہم لوگ خاص اس حدیث کو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں آپ دیکھئے عام بات ہو گئی ہے 2020 سال ہی بہت برا ہے وقت کو برا کہہ رہے ہیں نا یا سبت دہر وقت کو برا کہہ رہے ہیں نا سال کو برا کہہ رہے ہیں یہ سال ہی پرا خراب ہے یہ پرا زمانہ خراب چل رہا ہے یہ وقت خراب چل رہا ہے تو یہ کہنا کیا ہے یہ لوگ اللہ کو غالی دے رہے ہیں کیوں اللہ کے ہاتھ میں تمام معاملات میں کورونا وائرس وغیرہ جو کچھ بھی جو معاملات آتے ہیں دنیا میں حقیقت میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتے اللہ امتحان لے رہا ہے بددو کا تو یہاں پہ جو لوگ اللہ کو اس طرح سے غالی دیتے ہیں یہ غلط کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وقت نہیں ہے وقت اللہ کی مخلوق ہے جیسے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا سورہ چوبیس آیت نمبر فوٹی فور اسی آیت کو شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بھی بتایا مجموع الفتحہ میں وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے پڑھی آیت کیا ہے یقلب اللہ اللہ لیل ونہار اللہ ہی تو ہے جو رات اور دن کو پلٹتا ہے اور پھر اللہ کہتا ہے کہ اسی میں دیکھنے والوں کے لئے سمجھدار لوگوں کے لئے تو یہ عبرت موجود ہے تو اللہ ہی ہے جو وقت کو کنٹرول کر رہا ہے یہاں پہ یہ مطلب ہے یقیناً وقت اللہ کی مخلوق ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ خالق ہے ہر چیز کا سورہ زمر کے آیت ہے سورہ 13 آیت میں میں سکشٹو تو اللہ ہی خالق ہر چیز کا ہے لیکن وہ وقت کا کوئی کمپیرزن اللہ سے نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے اور جب لوگ وقت کو گالی دیتے ہیں وہ حقیقت میں وقت کو کنٹرول کرنے والے کو گالی دے رہے ہیں جب وہ وقت کو گالی دیتے ہیں وہ وقت کو کنٹرول کرنے والے کو گالی دے رہے ہیں ایسا ہم سب کو نہیں کرنا چاہیے ہمیں خاص خیال لگنا چاہیے اگر کوئی اس طرح کی بات بولتا ہے 2020 ایسا سال ہے وغیرہ یہ باتوں سے ہمیں لوگوں کو رکنا چاہیے جزاک اللہ خیر سلام علیکم تلو